السلام علیکم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے تو محترم ناظرین لکی ایرانی سرکس بچوں اور بڑوں کی تفریق کے لیے کموبیش پچاس سال سے مصروف ہے خدمت ہے اور یہ سرکس پہلے پہلے تو صرف نیشنل لیول تک محدود تھا یعنی کہ پاکستان میں اس کے شوز ہوتے تھے جبکہ اب انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ سرکس کام کرتی ہے اور وہ ہم بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں بھی انہوں نے شو کے نقاط کی ہے تو ناظرین اس سرکس کا نقاط انپوری مال لاہور ایکسپو سینٹر کے پاس کیا گیا ہے جب آپ انپوری مال جاتے ہیں انپوری مال کے بالکل پاس اس کے نقاط کیا گیا ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ بچوں کے کلونے کے سٹار ہیں اور مختل جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے جو بازو پر نام لکھتے ہیں چاوز گرانے پر نام لکھتے ہیں کھانے پینے کے سٹار سجے ہوئے ہیں اور مختلف چیزیں اس سرکس میں ہیں اور بچوں کی تفریق کے لیے بڑوں کی تفریق کے لیے اس سرکس میں بہت پنگلا بھی ہے اور کار بھی ہے جو بچے کار چلاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف جانور کا روح نارے انسان اور مختلف جانور کی عوال نکالتے ہیں یہ شو بھی شامل ہے موت کک ہوا ہے جہاں پہ کار بچلاتے ہیں کار تو نہیں خیر موٹر سائیکل ضرور چلا رہے تھے دو بندے نا ہم نے دیکھا تو موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور موت کک ہوا ہے اور سرکس شو شامل ہے ٹھیک ہو گیا اور ناظرین لکی رانی سرکس شو کی جو ٹکٹ ہے ٹکٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی جو ٹکٹ ہے شو کی جو ٹکٹ ہے سرکس شو کی ٹکٹ وہ پانچ سو رفے ہے فی بندہ پانچ سو رفے ہے چھوٹا ہو یا بڑا چار سال کے بچے کی ٹکٹ نہیں ہے چار سال سے اوپر کے جو بچے ہیں بڑے ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب کی پانچ سو رفے ٹکٹ ہے جو سرکس شو ہے ٹھیک ہو گیا باقی جو موکف ہوئے ہیں بھوت بنگلہ ہے چمپنگ کیسل وغیرہ یا آپ کیلنگ کے کار کا ہے اور دیگر جو بچوں کے لیے وہ لگے ہوئے شو وغیرہ ہو رہے ہیں ان کی ٹکٹ سو رفے ہیں موکف ہوئے ٹکٹ بھی سو رفے ہیں بھوت بنگلی کی ٹکٹ بھی سو رفے ہیں ٹیک ہے تو مختلف جگہ پر یہ باکی سب کا ریٹ سو سو رفے ہیں اور جو سرکس شو ہے اس کی پانچ سو رفے پانچ سو رفے اس لیے کیونکہ وہاں پہ کموں بیس جو ہے نا وہ ٹین گھنٹے لیتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے اس کا جو پہلا شو ہے وہ سڑھے چھ بجے شام کو شروع ہوتا ہے اور سڑھے نو بجے ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا شو سڑھے نو بجے شروع ہوتا ہے اور سڑھے بارہ بجے ختم ہو جاتا ہے ٹیک ہے باقی جو دیگر شو ہیں جیساں موکہ وغیرہ وہ بھی شام سڑھے چھ بجے شروع ہوتا ہے ٹیک ہے اور سڑھے بارہ بجے یہ کلوز کر دیتے ہیں تو آپ بھی جائیں اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں یہ تفریق کا بڑا اچھا موقع ہے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے یہاں پہ اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے پیٹ کی دوزت کو بجانے کے لیے اس کی آگ کو بجانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کیا کیا کچھ کرتا ہے پھر جا کے اس کو جو ہے روٹی کمانے کے پیسے ملتے ہیں تو محترم ناظرین اب جو ہے کیا کہتے ہیں میں اجازت چاہوں گا اور آپ کو ممکہ ہے آپ مجھے ایلے شور دکھاتا ہوں اور دیکھئے گا لطف اندوز ہوئے گا بہت شکریہ ہے اور دیکھے گئے گا کہتا ہے یہ معلومہ ہے اور دیکھا ہوں کروں گا ہوں کریں ایک آہاں ہی کریں ٹھیک 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقا